اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین آج کا ہمارا عمل کسی کو اپنے پیار میں محبت میں علفت میں تڑپانے کا بہت زیادہ مجرب ترین عمل ہے اگر آپ اس عملے مجرب کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے جائز رشتوں میں بہت زیادہ پیار محبت اور علفت پیدا کر سکیں گے آپ اپنے محبوب کو بے قرار بے چینٹ کر دیں گے عزیز سامین دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے جگہ مقدس ترین رشتہ ہے اجدواجی زندگی میں اگر پیار محبت اور علفت ہوگی تو ہی زندگی میں سکون ہوگا عزیز سامین اگر آپ کا شوہر آپ سے نفرت کرتا ہے محبت نہیں کرتا یا پھر آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی آپ سے نفرت کرتی ہے تو انشاءاللہ اس عملی مجرب کے کرنے سے آپ اس کے دل میں بہت زیادہ پیار محبت اور علفت پیدا کر سکیں گے وزہ سامین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح کر کے بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی آیتوں میں انسان کی ہر مشکل کا حل ہے وزہ سامین قرآن مجید انسانوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور رحمت ہے وزہ سامین اگر آپ عمل کو کر لیں گے اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پرشانیاں حل ہو جائیں گی عمل کو یقین کے ساتھ کیجئے گا پروردگار آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے وزہ سامین سب سے پہلے آپ نے اولا خدروشریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے یا جامعو یا اللہ یا جامعو یا اللہ مجھل سامین اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے یا آپ جس کے دل میں پیار محبت اور انفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں آخر میں بھی دروشی پڑھئے گا اگر آپ کے پاس تصویر میں اثر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز ہے تو میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا پھلا دیں جس کے دل میں آپ پیار محبت اور الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے مطلب آپ اسے نہیں کھلا پھلا سکتے تو آپ اس کا تصویر کر کے ایسے فضا میں پھونک مار دیں انشاءاللہ کچھ دن کے ہی کرنے سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے عمل کو صحیح مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے کی جائے گا نجائز مقصد کے لیے نہیں کریں گے غلط مقصد کے لیے نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر آپ عمل کو جائز مقصد کے لیے کریں گے سچی نیت کے ساتھ کریں گے تو پروردگار آپ لوگوں کا حساب دیں گے یہ تھا آج کا ہمارا مخصص عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین